توہینِ رسالت کرنے والے کو اس کی سزا دینی چاہیے توہینِ امامت کرنے والے کو اس کی سزا دینی چاہیے بے پناہ جنگ کی حبیب نے حسین نماز پڑھاتے رہے حبیب جنگ کرتے رہے اور جب حسین کی نماز ختم ہوئی تو دیکھا حبیب ایڑیاں رگڑ رہے ہیں عجرکم علاللہ میں کچھ اور بھی عرض کرنا چاہتا تھا مگر بس ایک جملہ کہہ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں آج کی بالکل ادھوری گفتگو ہے گفتگو کل انشاءاللہ جاری رہے گی حبیب اس دنیا میں امام پر اپنی جان نصار کر گئے امامِ حسین نے حبیب کے سرحانے پہنچ کر جو جملے کہے ہیں جو کلمات کہے ہیں وہ سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق حبیب کو خراج تحسین پیش کیا ہے امام نے حبیب کے مفارقت پہ آنکھیں نم ہو گئیں حسین کی حسین آسوں سے روئے حبیب کے رخصت ہونے پر حسین نے قرآنِ مجید کی آیت کی تلاوت کی حسین کہ اس جان نصار کی زندگی کامیاب رہی مگر ایک جملہ سنیں عزادارانِ امام اب جو حرص کر رہا ہوں وہ ایک عارف کا خواب ہے ایک عارف نے خدا آپ سب کو زیارتِ کربلہِ معلہ نصیب فرمائے ایک عارف کربلہ پہنچا اور اس نے ریاضت کی اور ذریع مقدسِ حبیب کے پاس کھڑے ہو کر ایک خطاب کیا حبیب بڑا مرتبہ پایا تم نے دل میں اب کوئی آرزو تو نہ رہ گئی ہوگی حسین کے ہم رکاب شہید ہونا اس سے بڑا کوئی شرف ہو ہی نہیں سکتا شہید ہو جانا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں آئے اور پھر حسین کے ساتھ شہید ہو جانا اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے کہا حبیب اب کوئی دل میں آرزو تو نہ رہ گئی ہوگی فقیحِ کربلہ حبیب کا جواب سنیں مکاشفے کی کیفیت میں حبیب آئے اور حبیب نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ میرے دل میں اب بھی یہ کا آرزو باقی ہے کاش مجھے دوسری زندگی ملتی تاکہ حسین پر ماتم کرنے کا شرف بھی حاصل کرتا تاکہ حسین کی عزاداری کا شرف بھی حاصل ہوتا یہ عزاداری عارضو فقیحِ کربلہ حبیب ہے گفتگو ختم ہو گئی میری مگر ایک جملہ اور ارز کروں گا فق کے حوالے سے گفتگو رہے فق فہم شعور یہ حبیب ہیں حبیب نے اشتہاد کا ثبوت بھی دیا کربلہ کے میدان حبیب نے اپنی عارضو بھی بتا دی لیکن کتابیں پڑھئیے غور سے حضرتِ عباس کے تذکرے میں ملتا ہے عباس امامِ معصوم تو نہ تھے مگر فقیحِ اہلِ بیت تھے فقیحِ اہلِ بیت تھے عباس عباس کے مراتب میں اور صفات میں بھی فقاحت کا ذکر آتا ہے ممکن نہیں ہے کہ تاریخِ فقاحت مکمل ہو جائے جب تک کہ خود عباس کا ذکر نہ ہو اور عباس کی نسل سے ہونے والے فقاہ کا ذکر نہ ہو تاریخ میں جنابِ عباس کی نسل میں فقاہ ہوئے ہیں محدثین ہوئے ہیں علماء ہوئے ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے آج صرف اشارتاں ارس کر رہا ہوں لیکن فقیح کا شعور کہاں تک ہوتا ہے ایک حبیب ہیں جنہوں نے حسین کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو سزا دینا ضروری سمجھا یہ ہے حبیب کا اشتہاد اور عباس کا اشتہاد سنیں گے آپ عباس شجاہ عباس عباس وفادار عباس عباس جان نسار عباس عباس کا اشتہاد عباس کی فق عباس کی فہم عباس کا شعور تمام شہیدوں کے لیے یہ ہے کہ سب کے لاشِ حسین اٹھا کر لائے ہے نا مگر عباس کا لاشا خیمے تک نہیں آیا یہ نہیں کہ حسین اٹھا کر نہیں لائے عجیب و غریب مرحلے پہ گفتہ ہوا گئی ہے بلکل مسائل کے کلماتیں پھر بھی ایک پیغام ہے جو دے رہا ہوں وصیت فقی احکام میں ایک اہم حکم ہے وصیت حضور کی حدیث ہے من مات بغیر وصیتن مات میتتن جاہلیہ جو بغیر وصیت کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے وصیت کر کے دنیا سے اٹھے جو بھی مومن اٹھے جو بھی مسلمان اٹھے وصیت کرنا بعض حالات میں واجب ہے عموماً مستحب ہے کربلا میں کوئی کسی سے وصیت نہیں کر رہا تھا مگر فقیح کیسے ترک کر سکتا ہے حکم خدا عباس فقیح اہلِ بیت ہیں عباس نے وصیت کر دی چونکہ عباس کو حسین کی شفقت کا علم ہے عباس کو حسین کی شجاعت کا بھی علم ہے ایسا نہیں ہے کہ حسین کے بازو شل ہو گئے تھے حسین عباس کو تنہا اٹھا نہیں سکتے تھے ایسا نہیں ہے مگر حسین چاہتے نہیں تھے عباس کے آقا کو یہ تکلیف دیں عباس کو معلوم تھا سب کا لاشا حسین خیمے میں لے گئے مگر جب خود حسین گھوڑے سے زمین پر آئیں گے حسین کا لاشا لے جانے والا کوئی نہ ہوگا توجہ رہے ہیں جتنے بنی حاشم میں تھے سب کے لاشے حسین ایک خیمے میں لائے جہاں بی بیاں تھیں جتنے اصحاب تھے سب کے خیمے حسین ایک الگ خیمے میں لائے میدان سے ایک خیمے میں لائے جہاں لا کر لاشوں کو رکھا حسین کا احتمام تاکہ لاشے شہدہ کے لاشے زیر آفتاب خاک پر پڑے نہ رہ جائیں حسین کا احتمام تھا ایک خاص خیمے میں لے آئے توجہ رہے یعنی حسین نے یہ احتمام کی اپنے اصحاب کے لیے کہ کسی کا لاشا ریگِ گرم پر پڑا نہ رہ جائے کسی کا لاشا زیر آفتاب پڑا نہ رہ جائے سب کے لاشے اٹھائیں اکبر کا لاشا قاسم کا لاشا سب کا لاشا عزیزوں کے لاشے اصحاب کے لاشے مگر عباس فقی ہے اہلِ بیت ہے عباس کا شعور بیدار ہے عباس کی سوج بوجھی ہے عباس نے دیکھا میں آخری شہید ہوں اب میرے بعد بس آقا ہیں آقا کا لاشا کوئی نہیں اٹھائے گا میں آقا کی اس مصیبت میں شریک رہوں اگر وسیعت نہ کروں تو حسین میرا لاشا اٹھا کر لے جائیں گے اس لیے وسیعت کی آقا ایک وسیعت ہے میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیں عباس کی یہ وسیعت عباس کی فقاحت کی دلیل ہے وسیعت پر بھی عمل کیا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیں آقا کو کیسے سمجھائیں آقا کو سمجھائیں کیسے کہ آقا اس وسیعت پر ضرور عمل کریں کہا اس لیے نہ لے جائیں کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے میں بچوں سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا یہ وعدہ پورا نہ کر سکا اس لیے آقا آپ مجھے یہیں زیر آسمان اسی جلٹی ہوئی ریت پر رہنے دیں آپ میرا لاشا نہ اٹھائیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ پروردگار ملت اسلامیہ کو فقہ قرآن و فقہ مصطفیٰ سے مستفید فرمار پروردگار ہماری ملت میں اور ہمارے ایک ایک فرد میں فقہی شعور بیدار کر دیں معبود ہمارے معاشرے کو منظم کر دیں ہم میں اتفاق پیدا کر دیں اتحاد پیدا کر دیں ہم فقہہ اور علماء کی قدر کر سکیں پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے ہمارا دامن مالا مال کر دیں پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دیں برکات آل محمد کو تمام انسانیت کے لیے عام کر دیں ولی عاصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت کا پرچم لہرہ دیں مملك مملك کل چھو ourselves مملك قدر جمع